سمین طریقہ آئے کہ جنرل زیاء الحق اپنی بیٹی زین سے بہت پیار کرتے تھے نور الحدیشہ لکھتے ہیں کہ ایک دن سرکاری پون آیا کہ صدر پاکستان کی لالی سیبزادی زین زیاء الحق ٹیلیویزن سینٹر گھومنے کیلئے آنا چاہتی ہے باپ کی اتنی لالی کہ اس کا پسندیدہ بہارتی اداکار خصوصی طور پر پاکستان مدو کیا جاتا اور سرکاری مہمان کی ایسیت سے صدارتی محل میں ٹھہرتا والد کے ساتھ کبھی زین ان جیسی یونی فارن پہنے بھی نظر آتی سیبزادی سرکاری پروٹوکول میں باوردی افسروں کے ساتھ اسلام آباد ٹیلیویزن سینٹر پہنچی تو بکاول امیر امام صاحب پروٹوکول دے کر ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے خیر اسی پروٹوکول کے ساتھ سیبزادی کو ٹیلیویزن سٹیشن گھومانے کی ابتداء بھی کی ہی تھی کہ وہ اچانک بزد ہو کر ڈٹ گئی کہ مجھے تو قوم سے خطاب کرنا ہے فارن حکم کی تعمیل میں سٹوڈیو میں ایک ٹیبل کرسی لگا دی گئی وہ اڑ گئی کہ وہ کرسی نہیں جیسے ابو کی ہوتی ہے وہی کرسی چاہیے ساتھ اے افسران بھی سیبزادی کے حکم کی تعمیل کی ہدایہ دے رہے تھے جس کی وجہ سے ٹیلیویزن سٹاف اور امیر امام صاحب کی سانس پھولی ہوئی تھی اصل کرسی حاضر کی گئی کیمرے آن کیے گئے سیبزادی کرسی پر بڑا جمان ہوئی اچانک فرمایا کہ قید آزم کی تصویر کہاں ہے جو کرسی کے پیچھے لگتی ہے فوراں تعمیل کی گئی اور قید آزم کو بھی حاضر کیا گیا پھر اچانک سیبزادی کو یاد آیا کہ پانی کا گلاس کہاں ہے جو ابو کے سامنے رکھا ہوتا ہے قوم سے کتاب کے وقت اس کی بھی تعمیل ہوئی تو سوال آیا کہ پاکستان کا جھنڈا کہاں ہے سو پرچہ میں پاکستان بھی پیش کیا گیا پھر حکم ہوا کہ پہلے قومی ترانہ بجاؤ سو وہ بھی ہوا اب کہیں جا کر سیبزادی نے اس بدمصیب قوم سے خطاب کیا سمیل 1985 میں زیاؤلہک سی لنکا کے سرکاری دورہ پر گئے دورے میں زیاؤلہک کی اہل خانہ بھی ان کے امراض دے اس دورے کا مقصد اسلام آباد اور کلمبو کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا تھا اس جذبے کے تیسے لنکن حکومت نے جنرل زیاؤلہک کی چھوٹی سیبزادی زین زیاؤلہک کو ایک نوملو دیشہیاتی توفے کے طور پر دیا اساتھی کا نام تھا قاون پاکستان آنے کے بعد قاون کا زیادہ تر وقت اسلام آباد چڑیا گھر ہی میں گزرا جہاں اسلام آباد کے شہری اور ملکی اور غیر ملکی سیاہوں سے دیکھ کر محفوظ ہوتے رہے چڑیا گھر انتظامیہ نے قاون کی طرحی کو دیکھتے ہوئے انیس سو نوے میں بنگلہ دیش سے سہیلی نامی ہتھنی منگوائی سہیلی لمبے عرصے تک قاون کے ساتھی کے طور پر اس کے ساتھ رہتی رہی سہیلی کا دوہزار بارہ میں انتقال ہوا اس وقت قاون کے عمر تقریباً اٹھتی سال بتائی جاتی ہے مہرین کے مطابق ہاتھی عام طور پر چالیس سے پنجتالیس سال تک زندہ رہتے ہیں ناظرین اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا